موسیقی کاماریٹی کے اسمبلی ہلکے میں جتنے بھی ہمارے مسلم بزرگ ہیں اور جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں میں آپ تمام لوگوں کو سلام کرتا ہوں سلنگانہ کے لئے جب جدو جہاد چل رہا تھا اس تائم بھی میں کاماریٹی میں کہیں بار آیا تھا میرا تقریر بھی ہوا تھا اس تائم میں نے کہا سلنگانہ کے لئے جو جنگ چل رہا ہے اس میں نیکی ہے نیت ہے اور اس جنگ میں انصاف ہے ہم نے اس دن کہا اللہ کے گھر میں دیر ہو سکتا لیکن اندیر نہیں ہے اور اللہ کا کرم ہوا ہم کو تلنگانہ ریاست ملا تلنگانہ ریاست ملنے کے بعد ہر کسی کا ہر قوم کا ہر تپتے کا ہر مذہب کا ہم ترقی کے لئے کوشش کر رہے ہیں میں یہ ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہم سے پہلے دس سال لگاتار یہاں کانگریس کا حکومت تھا انہوں نے مائنارٹی ڈیولپمنٹ کے لئے اقلیتی بہبودی کے لئے دس سال کے ان کے حکومت میں صرف نو سو کروڑ کر چکی ہم لوگ ہمارے دس سال کے دور میں بارہ ہزار کروڑ کر چکی اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کا کیا کنسرن ہے اس کا دماغ کدھر چلتا ہے آج ہم ہمارے مائنارٹی بچوں کے لئے لڑکیوں کے لئے جو ریزیڈنچل سکول کھولے ہیں اس میں ان لوگوں کو اچھا تعلیم مل رہا ہے وہ بچے ڈاکٹر بن رہے انجنیر بن رہے کل آئیے اس آفیسر بھی بن سکتے اتنا اچھا تعلیم پہلے نہیں ملتا تھا کوئی بھی سرکار نہیں کیا اس لئے میں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے بی آرس کا تائید کیجئے بی آرس سے تاؤن کیجئے بی آرس کا تائید کیجئے پھر ایک بار بی آرس کا سرکار چنیئے میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں میں آپ کو وائدہ دیتا ہوں جب تک کیسی ہر زندہ ہے یہ تلنگان ریاست سکولے ریاست رہے گا یہ تلنگان ریاست سکولے ریاست ہی بنے رہے گا اور ایک امن پسند ریاست ہی رہے گا انشاءاللہ جس پرکار کا ہم لوگوں کو مدد مل رہا ہے مددہ ہی لاکھ برا چاہا تو کیا ہوتا وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے یہ ہوا ہے تارک میں دیکھنے کو ملا ہے تو اس لئے میں آپ تمام لوگوں سے عدبن گجارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ سلنگان کا تائید کیجئے بی آرس کا تائید کیجئے اور بی آرس کو جتائیے نظرین اب ہم کاما ریڈی میں ہیں پھر ایک مرتبہ اور آپ تمام کا خیر مقدم ہے اس گرڈن تلنگانا پروگرام میں آج ہم آپ کو ان لوگوں سے ملا رہے ہیں جو کانگریس پارٹی سے جن کا تعلق ہے اور بہت جلد یہ لوگ یعنی کہ آج شام یا کل صبح تک یہ لوگ بی آرس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں گے اور کانگریس پارٹی میں یہ کتنے سالوں سے تھے اور بی آرس پارٹی میں جانے کی وجہ کیا ہے آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں سلام علیکم محمد عبداللہ میرا نام کیا کام کرتے ہیں آپ جی میں والپینٹر ہوں بیڈلنگ کونسی پارٹی سے تعلق ہے آپ کا میرا جو کانگریس ہے میں پندرہ بیس سال سے کام کروں میں ڈسٹرک جنرل سیکرٹی ہوں کانگریس کا اور اس لئے ہم لوگ نفرت ہو گئی تیلنگانہ کے لڑائی کے ٹیمپے میرا بھائی محمد رفیق انتخال ہو گئے شرپیر صاحب منسٹر تھے ایک لاکھ سی ایم فنڈ ساؤگس کا فلاٹ اور اسے گورنمیٹ جب پولیس کی جاب دے تم بلے ایپی تک دینے کو راضی نہیں ہے جب بھی بھی ہم جا رہے تو ہم کو ریسپیٹ نہیں دے رہے اس لئے ہم دل توڑ کر مضبط کر کے نو جان بچوں کو لے کے میں ٹیاریس پارٹی میں جائن ہونے کے لئے تیار ہوا ہم لوگ تقریباً تیس اجمی ہیں کون سے میرے لے کے ہیں آپ جی بدکا مکنٹا فارٹی ٹو آٹ تو کب خیال آیا آپ کو یہاں پہ بی آرس میں جائن ہونے کا یہ پندرہ دن سے ہم لوگ سوچ لئے کیونکہ بلدہ ہم کو ریسپیٹ نہیں دے رہا پورے کرنا نہ ٹکے ادھر کے اجمہ کو لائکے ان کو بڑی پندرے ہم کو کوئی ریسپیٹ نہیں گئے ہم ملیں گے اور ان کو جیتائیں گے ہم جو مسہود بھائی کونٹرہ ترو ان کے ترو سے جائن ہو رہے تو پندرہ بیس سال جھنڈا کونٹے میں اگائیس ہو ہمارے پیتا جی ابھی تک کونسا جھنڈا کانگریس کا جھنڈا اگائیس ہو پیتا جی ہمارے میرے کو بیس سال سے ہو گیا ملسپال میں کارا میں جا کام کیا پندرہ سال ملسپال میں سے ہٹا دیئے پیتا جی پریڈ میں گدر گئے کانسلر میں گدر گئے گزر جانے کے بعد کیا والے شہبیر صاحب دو سوکھوں کا زمین دیتے دو جاب جلاتے اور کیا ہے تو پارٹی فنڈ دیتے بولے سب بولے اب تک کچھ بھی ریسپال نہیں ہے ملسپال نہیں ہے ہماری سٹیٹ کے اندر نمبر من کارسل سے لے گی تو کامارٹی لے گی اس لئے اندر ہوں سنڈالی پردالوں کی بکردتی جاتینا ہو کہ اوہے تھوڑا کار ملتی جو ہندوالے پکٹنے لئے کہ کار ہاتھ میں استعمال دوستے ہوتے ہاتھ جیساں میرے ساتھ میں ہیں اپنے اپنے کچھ لائے اس لئے مرے بہلو سکرہا جب جب ہاتھ کو اٹھ لیرا تو ہاتھ ہی دکرہی تلنگانے کے مہتمہ تلنگانے کے گاندی غریبوں کے مسیحہ تلنگانے کی آن شان بان عالی جناب عزت معاب کیسی آر صاحب چیف منشٹر صاحب آپ کے ہلخے سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور ابھی میں آ رہا تھا تو کالیج گراؤن جو کامارڈڈی کا ہے اس میں ایک ہائی ٹیک ڈراما چل رہا تھا کانگریس کا میں تو کہوں گا یہ ہائی ٹیک ڈراما ہے تھا راہول گاندی کا اور ریون ترڈڈی کا یہ ڈراما یہاں پر چلنے والا نہیں ہے مستر ریون ترڈڈی ہزار راہول کو لالو اور ہزار پریانکہ کو لالو یہ ڈراما اب چلنے والا نہیں ہے یہ تلنگانہ چار کرو عوام کے دلوں کی دھڑکن کیسی آر صاحب کا ہے اور کامارڈڈی سے کوئی اور نہیں ہمارے کیسی آر صاحب کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ریون ترڈڈی تھرڈ ڈسمبر کو تم دیکھ لیں گے کہ کانگریس کی بھی زمانہ ضبط ہوگی کامارڈڈی ہلخے سمبلی کے بدکمہ کنٹے بیالیس وارڈ میں ہم یہاں پر تحصیل بلائے ہم نے دیکھا کہ کیسی آر صاحب کی جانب لوگوں کی خاص خصوص توجہ ہے اور لوگ یہ چانتے ہیں کہ کار کے نشان کو ووٹ دے کر کیسی آر صاحب کو بھاری اکسیرے سے کامیاب بنائیں شادی مبارک کو کامیاب بنائیں اور آسرا پنشن کو کامیاب بنائیں اسی طریقے سے ڈبل بیڈروم کو کامیاب بنائیں صحبہ گیا لکشمی کو کامیاب بنائیں چار سو روپے کی گیس سیلنڈر کو کامیاب بنائیں کار کے نشان کو کامیاب بنائیں کیسی آر صاحب کو کامیاب بنائیں کار کا نشان یہ ترقی کا نشان ہے ہمیں اگر ترقی چاہیے اور کانگریس نے ہمیشہ استحصال کیا مسلمانوں کے پیٹ میں خنجر گھوپنے کا کام کیا آج کانگریس سے لوگ بیزار ہیں اور کیسی آر صاحب کے جانب دیکھ رہے ہیں کیسی آر صاحب امید کی ایک کرن ہے جیسے کامارڈی میں ہم آتے ہیں تو گلابی جھنڈے کی لہر اور گلابی صرف گلابی ہی گلابی دیکھ رہا ہے کامارڈی اور انشاءاللہ صرف کار کار ہی کار کامارڈی میں نظر آئے گی اس لئے کیونکہ ریاست تلنگانہ اس لئے دس سال میں جو ترقیوں کی سم گانزن ہے کیسی آر صاحب کا جو ہے ہم پر احسان ہے کہ آج تلنگانہ پورے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا بھر میں ایک مثال بن کر جو ہے اوبر رہا ہے آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کیسی آر صاحب کی قائدت میں کیسی آر صاحب کی ویجنری لیڈرشپ میں تلنگانہ اور ترخی کرتے جائے گا